السلام علیکم امید آپ سب خریت سے ہوں گے یہ ہماری ایک اسلامباد میں سائٹ ہے اور آج جو پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے ہیں وہ یہ جو سیزمک جوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو دیوار کے درمیان جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہم نے ابھی تک اس کی کنگریٹنگ نہیں کی اسی طرح یہاں پہ بھی آ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تین دیواریں آپس میں ان کا جوائنٹ بن رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہوا سیم گوز فور ہیئر اینڈ سیم گوز فور ہیئر یہاں پہ شاید آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا کہ کولم آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کولم ہے اور یہ دو دیواریں آ دیں گے یعنی ہم نے یہاں پہ شٹرنگ لگا کے اس کو جو ہے وہ ہم نے پور کرنا ہے اس کو ہم نا سیزمک جوائنٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس جگہ بھی آپ دیکھیں اور وہاں پہ بھی ہمارا جو ہے وہ آیا ہوا ہے میں اس کو دکھاتا ہوں یہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سے میرا سایا بھی آ رہا ہے یعنی یہ کولم آ رہا ہے اور یہ ہمارے جوائنٹس آ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں یہ آپ کو لہور میں یا پنجاب کی سیٹ پہ جو کنسکشن ہے وہاں پہ آپ کو شاید نہیں ملیں گے میں بلکہ ادھر بھی آتا ہوں یہ کولمز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کولم بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کو یہاں بھی بھی کر کے بعد دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہی ہوں گے یہ کولم بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو سیزمک جوائنٹس کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے میں اس کی سٹکشنل ڈرائنگ جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے مطلق بھی دونوں سکول آف تھوٹس ہیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری سیزمک ڈیٹیل آف سیزمک آہ سیزمک جوائنٹ بیٹوین کولم اینڈ برک وال آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسیسی کولم ہے اور اس کی جو کنکریٹیں ہیں وہ برک وال کے اندر جا رہی ہیں یعنی ان دادوں کے اندر اگر میں تھوٹسی دیسی لینگویج یوز کریں تو ان کو نا ہم ڈاڑیں گیتے ہیں جس طرح دھانت کی ڈاڑیں ہوتی ہیں اس رہی ہیں ہنٹوں کے بھی ڈاڑیں ہیں ان دادوں کے اندر کنکریٹ فسے گی اور سریعہ اوپر تک جائے گا تو یہ ایس پر دیس ڈرائنگ ہے یہ آپ ڈرائنگ دیکھ رہے ہوں گے سیزمک کنٹرول سٹیچنگ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کارنرز پہ سٹیچنگ کس طرح کرنی ہے اور سیزمک جوائنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ منشنڈ ہے ٹھیک ہے اور جو سٹیرپس ہے وہ بھی یہاں پہ منشنڈ ہے یہ امپورٹن ایک چیز ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا یہ ہمارا ایک سیزمک جوائنٹ آتا ہے یہ ہم کیوں دیتے ہیں اصل سوال یہ ہے کہ وائے ڈیز آر گیون اور اس کی کنگریٹنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے کنگریٹنگ کے مطلق میں سب سے پہلے بتاتا ہوں کنگریٹنگ کے مطلق دو سکول آف تھوڈ ہے پہلا سکول آف تھوڈ یہ کہتا ہے کہ آپ پورا کولم پور کریں اور اس کے بعد دیواریں بنائیں جس سکول آف تھوڈ کو میں فولو کرتا ہوں اور جس کے مطابق یہ ڈرائنگ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے دیواریں کھڑی کر لیں اور سریعہ اس کے بعد باندھیں اور اس کے بعد کنگریٹنگ کریں اور اس کی جو کنگریٹنگ ہے نا وہ آپ کی ان دادوں کے اندر بھی آنی چاہیے یعنی یہ جو خلا ہے نا اس خلا کے اندر بھی آپ کی جو ہے نا اس خلا کے اندر اس خلا کے اندر بھی آپ کی جو ہے نا کنکریٹنگ آئے گی تو یہ مضبوطی ہو جائے گی اور ایک سیزمک جوائنٹ بن جائے گا between brick and concrete between brick اور RCC کنکریٹ کولم کے اندر نا یہ ایک جو ہے نا وہ جوائنٹ بن جائے گا سیزمک جوائنٹ بن جائے گا تو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کنکریٹ بعد میں کرنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کنکریٹ پہلے کرو اور کولم بناو لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کنکریٹ جو ہے نا وہ آہ بعد میں کرو ٹھیک ہے اور وہ ہے بھی اس کے ڈرائنگ کے مطابق اس پر ڈرائنگ